السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں تمام احباب کا بہت مشکور ہوں بہت مشکور ہوں بہت مشکور ہوں ٹھیک ہے آپ کے کمنٹس کا آپ کی دعائیں دینے کا ٹھیک ہے آپ کے محبت سے پیش آنے کا اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ آفیت دے اللہ کرم کرے آمین سبحانہ مجھے آج بات کرنی تھی فلیک سیٹ کے بارے میں جس کو آپ آسان لفظوں میں السی کا بیج کہتے ہیں ٹھیک ہے السی کے بیج کی آپ بہت ساری تعریفیں سنتے ہیں معاملات سنتے ہیں تو اس بارے میں کچھ جانکاری آپ کی ایسی بھی ہو جائے کہ آپ اس کو ریگولر میں ریگولرائز کر جائیں اپنی انفو کو ٹھیک ہے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں لے سکیں فیدہ اٹھا سکیں جہاں اس کا موقع بنتا ہو وہاں اس کا فیدہ اٹھا لیں ٹھیک ہے السی کا بیج جو ہے یہ بلکل تل کی طرح ہوتا ہے مگر یہ براؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے لال بیگ ہوتے ہیں یہ ایسا براؤن ہوتا ہے مگر سائز اس کا تلوں جتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ السی کا بیج باقی پوری دنیا میں فلیک سیٹ کہلاتا ہے اور یہ ہوتا بڑا قیمتی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو اس میں تیل پھیکنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑا پروٹین ہے اور کہا جائے تو یہ سپر فوڈ بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے نیپال میں دیکھا ہوگا ان گیانیوں کو جو کہ کھانا پینا نہیں کھاتے کھاتے باتے کچھ نہیں ہے اور ڈیڈر دو دو مہینے اوپر جناب علی گرجن کے اور اور اوپر تبت کی طرف کی پہاڑوں میں رہتے ہیں آشیرپا وغیرہ کے پہاڑوں میں رہتے ہیں تبت کی طرف جا کے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے پاس ایک سپر فوڈ ہوتا ہے انہوں نے میتھی دانا اور یہ فلیک سیڈ اور دارچینی یہ تینوں ہم وزن لے کے انتہائی باریک پیس رکھا ہوتا ہے ایک بڑی چھوٹکی موہر دالتے ہیں اور لوٹے سے پانی پی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غزائی کمی کو پورا کرنے میں بہت بڑا کردار رکھتا ہے فلیک سیڈ ٹھیک ہے اور اسی طرح جو لوگ تپیسیا کرتے ہیں وہ اس کے فائدے بہت زیادہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں طاقت بھی ہے مضبوطی بھی ہے اور سپر فوڈ بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آتیشہ کی زہر کو کاٹ دیتا ہے ٹھیک ہے آتیشہ کی زہر کیا ہوتا ہے کہ بندے کو پشاب بہت زیادہ آتا ہے بار بار آتا ہے ٹھیک ہے نزلہ نزلہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دنیا جہاں نے اس کا نام دے دیا نزلے کا الرجی ٹھیک ہے انفلوینزا اور نام دے دیا اور دنیا جہاں جو انٹی الرجی گولیاں کھا 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 بیس سال ہو گیا تھک گئی الرجی ختم نہیں ہو رہی تو بھائی الرجی ایک دن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کتنا ایک دن میں بس جب آپ صحیح علاج پر آتے ہو ہربل پہ تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سنتی اور مسنوئی اور سنتیٹک کیمیکلز پر مبنی دوائیں کھاتے ہو تو پوری زندگی کھاتے رہو ٹھیک ہے تو پوری زندگی دوائے کھانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی کڑوی دوائے کھا لو اور صحیح ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے اور فلیک سیٹ پوری دنیا میں بہترانی وافرات مقدار میں دستیاب ہے ٹھیک ہے تو اس کو لینے میں کئی پرابلم نہیں ہوتی تو جہاں یہ آتشے کی زہر کارتا ہے یعنی کہ آپ کی نزلے کا دورہ جو ختم ہونے کا نام نہیں وہ ختم ہو جاتا ہے چھینکوں کا دورہ جو ختم ہونے کا نام نہیں وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ جسم پہ بھی برس ہوا نہیں ہے وائٹ برس ہوا نہیں ہے ہونے کو تیار بیٹھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھوٹنے والا ہے اور یہ وائٹ ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں بھی فلیک سیٹ کھانے سے وہ سفید داغ بھی ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لگانے کے لئے تو پھر آپ لونگ کتل لگاتے ہو وائٹ داغوں میں لیکن کھانے کے لئے فلیک سیٹ بہتر ہے اور دوسری باتی ہے کہ جن لوگوں کو باتھروم میں بہت زیادہ خشکی کی کیفیت ہے بہت زیادہ خشک باتھروم ہوتا ہے بہت تکلیف سے اور عذیت سے اور خطرہ ہوتا ہے کہ باتھروم کے معاملات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس کے خارج ہونے میں ٹیشو پھٹ جائیں گے خون آ جائے گا بواسیر ہو جائے گی تو ایسی صورت میں بھی یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح موٹاپا کم کرنے والے وہ تمام نسخے موٹاپا کم کرنے والے وہ تمام نسخے جس میں کوئی بھی ازلاتی چیز ہو کوئی بھی ازلاتی چیز ہو ہنزل ہو یا جس کو کوڑ تمہ کہتے ہیں تمہ ہو ٹھیک ہے انگریزی مکالو سنت کہتے ہیں اس کو تو ایسی چیز ہو یا مسور کی دال یا چنے کی دال سے مدد لی گئی ہو ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اب وہ موٹاپا گرانے والا اس نسخے پر بواسیر والا تو عمل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو بواسیر والا کیا کرے بواسیر والا یہ کرے کہ جناب فلیک سیٹ پسوالے ایک کلو فلیک سیٹ ٹھیک ہے یہ پسوالے اور جناب علی نہار مو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اور شام کو بھی لازمی ایک ایک چاہے کا چمج بھر کے موہ میں رکھیں سادہ پانی پی لیں اگر آپ بہت ہی حساس ہیں تو اور اگر آپ مردمار قسم کے ہیں اور آپ کو ریزلٹ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے اور اپنے ارادے میں آپ جنون رکھتے ہیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر اس کے بعد نیم گرم پانی پی لیجئے ٹھیک ہے دنیا جہاں کہ آپ نے موٹاپہ ختم کرنے والے علاج و نسخے اپنائی ہوں گے ایک نسخہ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ اگر بواسیری زہر کا شکار ہوں ٹھیک ہے جن کو خون آتا ہو مو سے آتا ہو کان سے آتا ہو آنکھ سے آتا ہو بالوں سے آتا ہو یا بادروں کی جگہ سے آتا ہو یا پشاب میں آتا ہو تو وہ لوگ ازلاتی تیز نسخے استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے لیے موٹاپہ گرانے کا جو بہترین علاج ہے وہ السی ہے فلیکس سیڈ ٹھیک ہے اور طریقہ میں نے بتا دیا بہت آسان ہے ٹھیک ہے نجی تو یہ جناب علی آپ نے صبح شام ایک ایک چائے کا چمچ انتہائی باریک پیسا و پاورڈر موں میں رکھا اور نیم گرم پانی پی لیا شروع میں شدید خوشکی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ چربی گھلا رہا ہے جسم کی جو نیچرل انٹرنلی آپ کی جو لبریکیشن ہے اس کو یہ گرا رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف خارج کرنے پر طلاب آئے تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ سادہ پانی مٹکے کا زیادہ پی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو وہ گرمی خوشکی محسوس نہ ہو اور علاج اپنی جگہ ہو جائے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ وزن گرانے والی کوئی بھی دواء اگر نیم گرم پانی سے لی جاتی ہے تو وہ انتہائی اچھا ترین کام کرتی ہے نہیں تو سادہ پانی تھنڈے پانی سے اگر آپ لیں گے تو کوئی ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اب آجائی فلیکس ہیٹ کے فائد پر ایک فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انر میں جتیوی چربی ہے کولیسٹول ہے داخلی معاملات یہ سب کو لپیٹ کے خارج کرتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بہترین قسم کا فائیور بھی ہے فائیور ہونا کوئی معاملی بات تو نہیں یہ بڑی قیمتی بات ہوتی ہے کہ وہ آتوں کے اندر اتنی بڑی آت ہیں اور اس میں اتنی یعنی کہ اس کا آدھر ڈائی میٹر جو ہے نا پورا چربی سے برابہ ہوتا ہے فائیور واہی چیز ہوتی ہے جو اس کو لپیٹ کے خارج کر کے نکل جاتی ہے اور گرم پانی سے لیتے ہیں تو اور بہترین سپورٹ ہو جاتی یہ خراج اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات تو یہ ہے کہ فائیور ہے تیسری بات یہ ہے کہ آتشک کا علاج ہے یعنی کہ کوئی بھی آتشک کی مرض ہو جس میں پانی کا اخراج دیتا ہو ٹھیک ہے اب وہ لکوریا ہو لکوریا ہو جریان ہو احتلام ہو ٹھیک ہے نا اور جناب علیہ وہ جسم پہ سفید داغ پڑ رہے ہوں ٹھیک ہے یا پڑ چکے ہوں ٹھیک ہے نا انیشل میں زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس میں تو لونگ کا تیل بھی نہیں لگانا پڑتا لیکن اگر ڈارٹ واضح ہو گیا ہے وائٹ پرنٹ واضح ہو گیا ہے تو پھر لونگ کا تیل لگانا پڑ جائے گا آپ کو اوپر سے برس کے اوپر سفید برس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ان سارے معاملات میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آتشک میں سب سے بڑی چیز سر کا دھرد سان علاج ہر پنساری سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ